بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن شہباز شریف کی طرف سے اعتراض کیا گیا کے علاوہ ہم پھر بات کریں گے پاکستان اور اسرائیل کے ماہ بین ہونے والی فوجی مشکوں کے حوالے سے سب سے پہلے آ جاتے ہیں جسرس قاسم خان صاحب کے حوالے سے جسرس قاسم خان صاحب اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں ان کی جگہ امیر احمد خان بھٹی کو چیف جسرس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا ہے تو جسرس قاسم خان صاحب کے حوالے سے ان کے متنازع ہونے کے حوالے سے کئی شواہد سامنے آ چکے تھے ان کی طرف سے کئی فیصلے ایسے آئے جن پر اعتراض کیا گیا جن کو متنازع کہا گیا لاہور کے رہنے والے لوگ لاہور کے قانونی حل کے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جسرس قاسم خان صاحب اوٹ آف دوے جا کر شریفوں کے حق میں فیصلے دیتے رہے میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت اسی ہائی کورٹ نے دی اور میاں شہباز شریف کو بھی پاکستان سے باہر جانے اور ان کی زمانت بھی اسی ہائی کورٹ نے لی کئی فیصلے براہ راست قاسم خان صاحب نے کی گئے اور کئی فیصلے ان کے زیرے اثر ججوں کی طرف سے کیے گئے ایک کیس مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی تھا جس میں چودہ لوگ شہید ہو گئے تھے اس کیس کو بھی جسر قاسم خان صاحب نے سننے کی کوشش کی ان کی طرف سے ساتھ رکنی بینچ بنایا گیا لیکن اس بینچ کو اس طریقے سے کام کنے نہیں دیا گیا اس بینچ کا قاسم خان صاحب ہی ساتھ ہے اس سے پہلے ایک جی ای ٹی بھی دوبارہ بنی تھی اس کو بھی کام سے روکا گیا تو اس بینچ کا بھی قاسم خان صاحب ہی ساتھ ہے تو آج جس طریقے سے وہ بے آبرو ہو کے اس کوچے سے نکلے ہیں تو لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کے ورسہ کی بدوائیں لگی ہیں جسر قاسم خان صاحب کا باب بند ہو گیا ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کے اوپر کئی کرپشن کے بھی کیسز ہیں کئی ان کے خلاف انکوائریاں ہونے والی ہیں ان کی بیٹی کی شادی تھی تو اس پہ بھی کہا گیا ایک عرب روپے کے ان کو لوگوں نے سلامیاں دی جو گاڑیوں کی صورت میں تھی جو نکدی کی صورت میں بلاول بھٹا زرداری وہ اس میں آئے تھے یوسف رضا گلانی وہ اس میں آئے تھے ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس میں دو تھے جن کی طرف سے بڑی بڑی رقمیں ان کو پیش کی گئیں بہرحال یہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے اللہ ان کو صدا خوش رکھے لیکن ان کی نیت سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے ایک ہزار ایسے باسر اور امیر لوگوں کو چنا تھا منتخب کیا تھا مدو کیا تھا جنہوں نے بڑی بڑی رقمیں ان کو اسلامی کے طور پر دیں اور وہی لوگ ان کے مدوین تھے جن کے یہ کیسز پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے اور آئندہ بھی انہوں نے ان کے کیس سننے تھے بہرحال جسل صاحب نے آخری کیس جو سنا اس میں انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا باقی کیسز میں بھی وہ حکومت پر زبردست تنقید کیا کرتے تھے اپوزیشن کو خاص کر مسلم لیگ نون کی قیادت کو آوٹ آف دا وی جا کر ریلیف دیا کرتے تھے تو حکومت کے حوالے سے انہوں نے آخری روح سمات کے دوران یہ کہا کہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یعنی کہ کیسز لٹک جائیں گے لیکن ہر فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا وہ جاتے ہوئے حکومت کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آئے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہر شاک پر انہوں نے بیٹھا ہے یہ براہ راست ان پر خود بھی منتبک ہوتا ہے کیونکہ یہ جس قسم کے فیصلے کرتے رہے ہیں جس قسم کے یہ باتیں کرتے رہے ہیں جس قسم کے یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں جس طریقے کا ان کا رویہ تھا جس قسم کا ان کا ایٹی چھوٹ تھا یوں لگتا ہے کہ یہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان علووں میں سے جو ہر شاک پر بیٹھے ہوئے تھے ایک اپنے گھر ان کی صورت میں چلا گیا ہے تو دوسری ہم بات کر لیتے ہیں رہام خان کے حوالے سے رہام خان نے ظلفی بخاری کے حوالے سے کہا تھا کہ ظلفی بخاری اور ساتھ ہی ایک اور برطانیوں میں مقیم تحریک انصاف کا لیڈر انیل مصررت جس کا نام ہے وہ بھی بہت بڑا کاروباری ہے ان دو کے بارے میں رہام خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ دونوں بل کا روز ویلٹ ہوتل جو امریکہ میں ہے پی آئی ایک کا ہوتل ہے اس کو یہ بیچنا چاہتے ہیں انیل مصررت عدالت میں چلے گئے تو ان کے عدالت میں جانے کے بعد رہام خان نے ان سے معافی مانگ لی لیکن ان کا ظلفی بخاری کے حوالے سے وہی موقف رہا اس نے کہا کہ ظلفی بخاری نے اس ہوتل کو بیچنے کی کوشش کی ہے ظلفی بخاری نے ان کے خلاف کیس کر دیا برطانوی عدالت نے یہ کہا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں یہ نظر آتا ہے کہ رہام خان کی طرف سے ظلفی بخاری کی توہین کی گئی ہے تو یہ کہہ دینا کافی ہے ایک عدالت کا کسی کے بارے میں کہ کس کی توہین کی گئی ہے کس نے توہین کی ہے اب یہ کیس اس سال کے آخر میں یہ کیس چلے گا تو اس میں یقینی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ رہام خان جن کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ رہام زادی ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے جو اس سال کے آخر میں آنا ہے لیکن جب ان کو نظر آیا کہ اب میں پھنس رہی ہوں اب میں پھڑی جا رہی ہوں تو انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ یہ تو آزادی اظہار کا معاملہ ہے لیکن اسی عدالت نے کہا کہ آپ کسی کو بے عزت کریں کسی کی تضحیق کریں کسی کی تضلیل کریں اس کو آزادی اظہار کا نام نہیں دیا جا سکتا تو رہام خان اب لگتا ہے کہ وہ پھنس چکی ہیں ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے تو برطانیہ میں کس قسم کے فیصلے آتے ہیں جس کے خلاف فیصلہ جائے اس کی مالی حالت کیا ہوتی ہے اس کی ایک تھوڑی سی مثال میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں وہ ہے حسینہ شیخ جو ذلفکار علی بھٹو کی مبینہ بیوی تھی ان کا نکاح مولانا کوسن نیازی نے کروایا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے ذلفکار علی بھٹو عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو مولانا کوسن نیازی نے ان کو عزراہ تفلن کہا کہ بھٹو صاحب آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں آپ کا حسنہ شیخ کے ساتھ معاشقہ ہے جاتے ہوئے آپ یہ نیک کام بھی کر جائیں کہ ان کے ساتھ آپ شادی کر لیں نکاح کر لیں اور مولانا کوسن نیازی نے وہ نکاح پڑھوایا تھا یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد حسنہ شیخ برطانیہ میں سیٹل ہو گئی وہاں پہ ایک رسالہ نکالنے لگی اس رسالے میں اس نے مولانا کوسن نیازی کے بارے میں کہا کہ یہ ہم جنس پرست ہے مولانا کوسن نیازی یہ معاملہ لے کر عدالت میں چلے گئے اور عدالت نے وہ کیس سنا حسنہ شیخ کو اتنا زیادہ جرمانہ کیا کہ ان کا دیوالیاں نکل گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے یہ معاملہ سامنے آیا کہ ان کی طرف سے سپیکر قومی اس امیلی کو یہ کہا گیا تھا فوج کی طرف سے بریفنگ ہو رہی ہے قومی اس امیلی کا پارلیمنٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں فوج بریفنگ دے گی تو شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ اگر اس میں عمران خان شامل ہوں گے تو مسلم لیگ نونس میں شرکت نہیں کرے گی یہ فوری طور پر جس در اجلاس ہوا اسی روز اس کے اجلاس کے اندرونی کہانیاں جب باہر آنے لگیں تو اسی روز ہی یہ سامنے چیز آگئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس میں کہا کہ عمران خان کو اسی جلاس میں آنا چاہیے تھا اسد کیسر نے بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی طرف سے اس کے مخالفت کی گئی تھی فباد چودری نے اگلے روز اس پر بیان دیا کہ عمران خان نے جلاس میں شرکت کرنا تھی لیکن شہباز شریف کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا اس لیے عمران خان اسی جلاس میں شریک نہیں ہوئے تو اس میں مریم اورنگزیب جن کو حسن نصار کی طرف سے نام دیا گیا ہے چوٹکی کا میڈم چوٹکی کا اور ان کو عطاولہ قاسمی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سب سے جھوٹی ہے اگر کوئی عورت ہے تو وہ مریم اورنگزیب ہے مریم اورنگزیب نے فباد چودری کے اس بیان کو کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے سرہ سر جھوٹ ہے عمران خان کو شہباز شریف نے وہاں آنے سے روکنے کی بات نہیں کی تھی اسمبلی سیکٹریٹی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خانی جلاس میں شرکت کرنا چاہتے تھے لیکن اپوزیشن کی طرف سے اعتراضات حفظات سامنے آنے کے بعد مران خانے وہاں آنے کا فیصلہ واپس لے لیا اور انہیں یہ جلاس میں شرکت نہیں کی تو مریم اورنگزیب جن کے جھوٹا ہونے کے حوالے سے ان کے اندرونی حلقوں کی طرف سے باوسول طریقے سے کہا جاتا ہے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے فباد چودری کو یہ کہا ہے کہ ان کی طرف یہ سفید جھوٹ بولا گیا ہے حالانکہ وہ خود ایسا جھوٹ بول رہی ہیں اگر شہباز شریف نے ایسا نہیں کہا تھا تو شہباز شریف گنگے نہیں ہیں ایک بات کی جائے تو وہ اس کے دہ جواب دیتے ہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اس کے بعد آخری خبر ہماری ہے پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ موقف رہا ہے آج کے حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ اسرائیل کو پاکستان کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا پاکستان اور اسرائیل کے مابین کبھی بھی بہتر تلقات نہیں رہے ہیں پاکستان اور اسرائیل کے مابین آج بھی تلقات اسی طرح سے کشیدہ ہیں جس طرح پہلے تھے اسرائیل کے ساتھ بہتر تلقات کا سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ ہی ترجمان وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے قطعی طور پر کوئی تلقات نہیں ہیں نہ ہی ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ پاکستان کی فوجی مشکیں ضرور ہو رہی ہیں تو پاکستان اور اسرائیل کے مابین اگر تلقات نہیں ہیں تو فوجی مشکیں ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر پاکستان کے کئی حلقے شدید اعتراض کر رہے ہیں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تشفیش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے مابین فوجی مشکیں ہو رہی ہیں تو کیا ہو رہی ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے تھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے مابین فوجی مشکیں براہ راست نہیں ہو رہی پاکستان یہ فوجی مشکیں نہیں کروا رہا نہ ہی اسرائیل یہ فوجی مشکیں کروا رہا ہے اگر اسرائیل یہ فوجی مشکیں کروا رہا ہے تو پاکستان اس میں شریک ہو تو اس کو ایک باترین جرم قرار دیا جا سکتا ہے پاکستان اگر فوجی مشکریں قرار رہا ہو تو اسرائیل اس میں شریک ہو تو اس کو بھی اسی طرح کا جرم قرار دیا جا سکتا ہے اسی طرح کا گناہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ فوجی مشکریں ہو رہی ہیں یوکرین اور امریکہ کے باہمی تعاون سے یوکرین اور امریکہ یہ فوجی مشکریں مشترکہ طور پر کروا رہا ہے جس میں تیس دیگر ممالک بھی شریک ہو رہے ہیں ان ممالک میں اسرائیل ہے مصر ہے آسکیلیا ہے برطانیہ ہے فرانس ہے امریکہ تو ہے یہ اور بھی کئی متحدہ بمارات ہے اور بھی کئی ممالک ہیں تیس ممالک ہیں ان میں ایک اسرائیل بھی ہے پاکستان بھی ہے پاکستان صرف اس لیے ان مشکوں میں حصہ لے رہا ہے کہ یہ یوکرین اور امریکہ کی مشترکہ کاوش ہے براہ راست ان مشکوں کا پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف آج ہی کی بات نہیں ہے بیس ہزار سولہ میں بھی ریڈ فلیک کے نام سے پاکستان اور اسرائیل نے امریکہ میں ہونے والی فضائیہ کی مشکوں میں حصہ لیا تھا پاکستان کے پائلٹ اس میں شامل ہوئے تھے پاکستان کے جہاز اس میں شامل ہوئے تھے اسرائیل کے جہاز بھی شامل ہوئے تھے متحدہ اب امارات کے جہاز بھی شامل ہوئے تھے اس دور میں متحدہ اب امارات نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا پاکستان نے تو آج بھی تسلیم نہیں کیا دیگر ممالک بھی اس میں شامل تھے تو اسرائیل اور پاکستان کے ماں بین اگر مشکیں ہو رہی ہیں تو یہ کوئی ایسی ان ہونی نہیں ہے کیونکہ اس کا میز بان کوئی تیسرا ملک ہے یا تیسرا گروپ ہے جس کے توسط سے یہ مشکیں ہو رہی ہیں تو بہرحال ایسا کوئی یہ بہت بڑی ان ہونی نہیں ہے اسرائیل اور پاکستان کے ماں بین مشکوں کا ہوں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ